بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین پہلے بہتر گھنٹے تھے پھر چوبیس ہوئے اور اب شاید کل سب کچھ فیصلہ ہو جائے اتوار کا آج دن ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تقریباً دو پنتالیس دو تیس تین ساڑھے تین بجے کے قریب تک ہی ساری خبریں ہیں اور یہ ہیں افغانستان میں آپ کو پتا ہے طالبان کابل میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ الجزیرہ کی بڑی مستلت خبر چاروں طرف سے کابل شہر کو گھیر لیا گیا ہے اور الجزیرہ کی جو رپورٹر ہیں اس وقت شارلٹ ان کا نام ہے انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے جو وزیرے داخلہ ہیں انہوں نے بھی یہ خبر پیش کی اور یہ جو شارلٹ ویلس وہاں پر موجود ہیں انہوں نے کہا کہ گراؤنٹ پر میرے سامنے یہ جو افغان طالبان ہے یہ مجھے نظر آ رہے ہیں آؤٹسکرٹس میں سارے پورے علاقے کو اس طرح نے گھیرہ ہوا ہے اچھا اب یہ چونکہ ایک بہت 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 پیشرافت ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اگلے تقریباً نوے دنوں میں امریکہ نے کہا پھر ساٹھ دن پھر بہتر گھنٹے اور اب لاغرہ چوبیس گھنٹے طالبان کا کہنا ہے کہ زبردستی دارل حکومت نہیں لیں گے کابل کے جو داخلی سب راستے ہیں وہ بند کر دئیے گے اور یہ کہہ رہے کہ ہمیں ہر صورت میں پر امن طریقے پر جو اقتدار کی منتقلی ہے وہ چاہیے ہمیں ہمیں زبردستی نہیں چاہیے گورنمنٹ کے جتنے بھی اس وقت دفاتر ہیں اور ہزاروں کے تعداد میں شہری ہیں وہ اس وقت کھلے ہوئے بڑے گراؤنڈز میں چلے گئے ہیں جہاں پر وہ اوپن شیلٹر میں ہیں تاکہ حملے کے وقت کچھ ایسا معاملہ ہو تو بچ سکیں اور جو حکومت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی افغان طالبان ہر طرف سے داخل ہو رہے ہیں یہ انہوں نے راوٹرز کو بھی بتایا جو کہ بڑا ارادت دار ہے کالاکان کارباخ اور پاغامان یہ جگہیں یہاں پر جنگجو موجود تھے اور طالبان نے سب سے ایمپورٹن جو اہم سب سے دلچسپ جو انفرمیشن ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا کسی قسم کا تشدد نہیں کرنا سختی سے منع کیا ہے سختی سے دوسری طرف اشف گنی کے جو چیف آف سٹاف ہیں اس نے ٹویٹر پر ایک پیغام دیا کہ یہ فکر نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے کابل میں صورتحال مکمل کنٹرول میں بندہ ان سے پوچھے کون سا کنٹرول کون سی سچویشن کیا آپ واقعی وہی دیکھ رہے ہیں جو یہ دنیا بھر کے ادارے دیکھ رہے ہیں یا آپ کچھ اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں کیا کر کے رہے ہیں آپ لوگ یہ کس گمراہی کا شکار ہے حقیقت کو ماننے سے کیوں انکاری ہیں اور یا پھر ان لوگوں نے اپنے بھاگنے کی جو تمام انتظامات مکمل کی ہوئے ہیں اور یہ صرف ایک موقع کی تلاش میں ہے کہ کس طرح ہم نکل جائیں اور یہ خبر آپ کسی بھی وقت سن سکتے ہیں کسی بھی وقت آپ کو یہ خبر آ سکتی ہے کہ یہ افغانستان میں طالبان نے مکمل کنٹرول سمال لیا بری قومت کا اعلان ہو گیا اقتدار کی منتقلی ہو گی اور یہ آپ کو یادوں کا ماضی میں صرف تین ممالک تھے پاکستان، عرب امراض اور سعودی ریبیا انہوں نے طالبان کو مان لیا تھا لیکن اب انہوں نے اپنا طالبان دائرہ کار بڑھا دیا ہے روس، چین، ایران اس میں شامل ہیں اور اب یہ دیکھیں کہ دنیا میں قطر بھی اس میں شامل ہے انہوں کی کوشش ہے کہ آہستہ آہستہ ایسا نظام پیش کریں کہ یہ تمام ممالک جو انہیں نہیں تسلیم کرتے راضی ہو جائیں اگر دنیا اسرائیل کو ماننے پر تیار ہوگی آپ خود سوچیں جو قابض اور غاسب ہیں تو یہ نہیں ماننے میں کیا مسئلہ ہے یہ تو اپنے ملک میں افغانستان کے حوالے سے کچھ اہم باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے اہم بات کہ کس ملک کا وہاں پہ کیا فائدہ کیا ہے اس سارے کھیل میں لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو مزید جو اپ ڈیٹس میں دیتا رہو سب سے پہلے دیکھیں چین نے اس بات کا اشارہ کیا ہے اور چین نے کہا ہے کہ جی افغانستان میں اگر طالبان کی حکومت قائم ہوتی ہے تو وہ اسے تسلیم کر لیں گے اب یہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹن فیکٹ ہے کہ انیس سو نانے میں انہوں نے ہتھیار بھی فراہم کیے تھے افغان طالبان کو اس وقت اور اب دو ہزار اکیس ہے یہ اب بھی ان کی مدد کریں گے یہ امپورٹن جو ہے انفرمیشن چین کی طرف سے آئی اور ان کو فائدہ افغانستان میں کیا ہے دیکھیں سب سے بڑی انویسمنٹ جو چین کی وہاں پر ان کی مادنیات پر ہے منصوبیں ہیں انفرسٹرکچر ہیں بیلڈنگز ہیں روڈ ورک ہے تو یہ سارے کا سارے چیزیں چین ان کو بنا کر دے گا چین کی کوشش ہے کہ یہ خاص مادنیات جو خاص مادنیات صرف افغانستان میں پائی جاتی ہیں میں بتا چکا ہوں کمپیوٹر کے حوالے سے ورلڈ آرڈر کے پوری تفصیل سے میں بتا چکا ہوں چین ان پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس ورلڈ آرڈر کو قائم رکھنے کے لیے افغانستان کی یہ مادنیات بہت ضروری ہیں اس کی پوری ایک لسٹ منیج جو انا وہ اپنے ایک پروگرام میں بتائیے جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ کینلی دیکھ لیں اس میں آپ کو پتا چلے جائے کہ یہاں پر یہ مادنیات حاصل کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے یہ کہاں پر ہیں کس مقدار میں ہیں اور ان سے کیا کیا بن رہا ہے اور چین کس طرح نکالے گا دوسری سنکیان کے صوبے میں آپ کو پتا ہے یوگر مسلمانوں کے متعلق جو مسائل پیدا کرنے کی کوشش ہے اور یہ ایس ترکمنستان موومنٹ ہے جو تحریک ہے اسے بھی چین روکنا چاہتا ہے تو اس لیے ان کی بڑا ایک بہت بڑا اہم فیکٹر ہے آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی بات کرتے ہیں ہندوستان کا مفاد اور ہندوستان کو کیا اس میں سے اس چینج اف گرمنٹ سے نقصان یا فائدہ ہوگا ہندوستان سی پیک کے مقابلے میں ایک بڑا منصوبہ بنانے جا رہا تھا آپ کو یاد ہوگا بہت بڑا منصوبہ تھا یہ یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح یہ اس کا ٹیکل کریں اپنی تجارت بڑھائیں بندرگاہ انہوں نے جو حاصل کرنی تھی وہ اب طالبان اور انان نے ناکام کر دی وہ ساری انویسمنٹ جو انہوں نے کیا وہ ایک ڈیڈ انویسمنٹ ہوئی ہے یہ خود ہندوستان مان گیا ہے کہ ہماری چار بہا کی انویسمنٹ ڈیڈ انویسمنٹ دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں ان بڑے منصوبے میں آپ کو پتہ ہے جن میں ہندوستان ایک بڑے اہم پارٹنر کے طور پر سامنے آ رہا تھا کہ جی جس طرح چین آ رہا ہے یہ چین کے اصل میں نکل کر رہے ہیں کہ ہم بھی ایک ورلڈ آرڈر بنا لیں بارا لیکن کہا ہم ورلڈ آرڈر انکار کہا ہے اچھا یہ سب سے بڑا چا پروجیکٹ تھا ان کا چار بہائیں کا خواب تھا چکنا چور ہو گیا کیونکہ امریکہ نے کیا کیا انہوں نے پاکستان افغانستان اور ازباکستان کے ساتھ جا کے ڈیل کر کے کوریڈور بنا لیا کہ اب افغان طالبان کے مکمل قبضے کے بعد ہندوستان کبھی بھی یہاں سے کسی قسم کی تجارت نہیں کر پائے گا اور یہی بات ہندوستان کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے کہ اس کی تجارت وسطی ایشیا تک یورپ تک آگے منڈیوں تک وہ ساری کی ساری ختم ہوگی اور اسی لئے غصہ نکالتے ہیں کس پر پاکستان پر اب دیکھیں امریکہ نے افغان طالبان کو بھی ایک بڑی آفر کی ہے اب انہیں پتہ ہے کہ کبزہ ہو رہا ہے کابل میں انہیں کہت ہمارے سٹاف کو جو لوگ رہ گئے انہیں آپ باحفاظت جانے دیں اس کے بعد آپ چاہے کابل فتح کر لیں آپ جانے اور کابل جانے ٹرمپ کے اوپر بڑے بھی الزامات لگیں ہیں جو اس نے کہا تھا میرین سے بات چیت ہوئی تھی امریکہ نے ان کو جو آفر کی اس کا سارا خلاصہ یہی ہے آپ جانے اور را جانے ہم تو نکلنے ہیں اب دوسری جو اہم اپ ڈیٹس ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بہت اہم اپ ڈیٹس ہے وہ یہ کہ جو پاکستانی طالبان ہیں اور آئی ایس پی کے ہیں ان کا ایک گاڑ ہے ننگرہار جس پر افغان سٹوڈنٹس نے کبزہ گیا طالبان نے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں جلال آباد کا جو یہ ایک مین شہر تھا ننگرہار اور یہاں سے پاکستان کے خلاف بڑی کاروائیاں کرنے والے گروپ تھے ان میں ایک تھے پاکستان کے پاکستانی طالبان اور ایک اسلامی تحریک خراسان صوبہ آئی ایس پی کے یہ پاکستان مخالف لوگ ہیں اور انہیں اب افغان طالبان نے قابو کر لیا ہے اور یہ پاکستان کا اس میں بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ دیکھیں پاکستانی طالبان اور یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان میں کاروائیاں کر رہے تھے ابھی پاک فوجن سے جو نبردازمہ ہے للائی جگلہ ان سے ہو رہا ہے انہیں قابو کیا جائے یہ پہلے عراق میں شام میں دائش کے نام سے وہاں پر یہ لوگ کام کرتے رہے ہیں انہوں نے کوشش پوری کی کہ کسی طرح پاکستان کو خراب کر لے لیکن اب پاکستان خوش ہے کہ اب کام بس کام وہاں سے جو بھاگے ہوئے لوگ ہیں پاکستان سے جو مارے ہیں گے پاکستانی نہیں اور یہ بھاگ کر وہاں جائیں گے انہوں نے اب جگہ نہیں ملے گی پہلے ملتی تھی ان کو وہاں رکھا جاتا رہا اور دوسرا جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں مطلب یہ شرف غنی اور یہ سرخے ہیں ان کا دیکھیں کہ اب عبدالرشید دوستم اور اس کی جو ملیشیا ہے وہ اس وقت بالکل اس طرح اگر آپ دیکھیں اس پاکستان کا بارڈر ہے تو وہ اس کے ادھر بارڈر پہ موجود ہیں اس وقت میں نے نقشے میں سارے دکھائی ہیں یہ بارڈر کراس کرنے کی تیاری میں اور افغان کی جو نیشنل آرمی اس میں ساتھ میں سے پانچ آرمی کی کور جو ہے وہ مکمل فارغ ہو چکے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھ ایک آرمی اور ایک سپیشل کمانڈو فورس ان کی جو کور ہے وہ رہ گئی ہیں اب آپ باقی آپ دیکھ لیں وہ بھی اب کتنی در رہتی ہیں وہ بھی انہوں نے سپیشل بنائی ہیں تو اللہ جانے کتنی سپیشل ہے سارے صوبہ پر کنٹرول ہے سب جگہ پہ بیٹھ چکے ہیں افغانستان کی کابل کے بھی کوئی کونوں میں آگئے ہیں اچھا پاکستان ہمیں دیکھیں جو پی ٹی ایم کی ہمارے سرخیں ہیں وہ سندہ دعویڈ ہو گیا شرف غنی کی وہ جن لوگوں نے کل چودہ گست پہ کوئی ٹویٹ نہیں کی پاکستان کے حق میں یہ ٹویٹر پر اب ٹرینڈ بنا رہے ہیں کہ جیسے ان کے ٹویٹر ٹرینڈ سے یہ شرف غنی کو بچا لیں گے اور اس کو ایک تاریخ بنا دیں گے کہ یہ ہمارے ٹرینڈ ہے ہم ان کو ٹویٹیں مار رہے ہیں رکھ رکھے اب تاریخ کے حساب سے اگر میں آپ کو افغان طالبان کی صرف کچھ تھوڑی سی جلکیاں دکھاؤں تو آپ پڑے حیران ہوں گے یار اتنی جلدی دیکھیں آج پندرہ گست ہے اتوار چھے گست کو زرنک آٹھ گست کو سرپل پھر آٹھ گست کو کندوس پھر آٹھ گست کو انہوں نے تھمالان تھمالتان اور پھر نو گست کو انہوں نے پیک اور دس اگست کو فرا جسے فرا بھی پاکستان میں کہتے ہیں پلخمری کیا انہوں نے دس اگست کو ہی گیارہ اگست کو فیض آباد بارہ اگست کو انہوں نے غزنی اور بارہ اگست کو انہوں نے پھر حرات اور بارہ اگست کو ہی کندھار اچھا تیرہ اگست کو انہوں نے لشکر کا چودہ اگست کو انہوں نے کنڑ اور چودہ اگست کو انہوں نے لکمان اور پھر چودہ اور تقریباً جو پندرہ کی یہ بندی ہے مزار شریف اور اب جلال آباد اور اب کابل جان بوجھ کر چھوڑا گیا ہے تاکہ چوبیس سے بہتر گھنٹے جو ہے وہ گزر جائیں یہ بڑے اہم چوبیس سے بہتر گھنٹے ہیں اسی لئے میں آپ کو فوراں ابھی یہ بتا رہا ہوں ساری انفرمیشن ہندوستانی میڈیا نے تو بقاعدہ پردھان منتری سے لے کر سارے جو عوضیں ہیں وہ بھی ان کے افغان طالبان کے انانونس کر دی ہیں علاقہ ان کو بھی خود نہیں پتا انہوں نے خود فیصلہ نہیں کیا کہ وہ بھی پیش قدمی کر کے کیا کریں گے لیکن انہوں نے ان کے عوضے انانونس کر دی ہیں تو یہ کسی صورت میں لڑائی نہیں چاہتے اور دیکھیں سب سے جو دنیا اس وقت حیران ہے کہ بنا لڑے یہ سب کچھ فتح ہو کیسے کیا انسانی اقل حیران ہے کہ بیس سال تک ستائیس ملک کے در یہاں پہ بڑی گیم کرتے رہے اور یہ سارے کہتے رہے جو عوضان طالبان تو بھئی مچا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے خونریزی ہو جائے گی مارا ماری ہو گی کچھ بھی نہیں ہوا ہندوستانی میڈیا پاکستانی ٹوٹر برگیڈ مغرب یہ سب لوگ پروپیگنٹے کرتے رہے اور کہتے رہے یہ کیوں نہیں ہوا اور آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ جس میں انہوں نے چار صحافی پکڑے تھے لوکل افغانستان کی ایجنسی میں جو کہ تفتی ایک واقعہ کے الزام لگا تھا افغان طالبان پہ جنہوں نے قتل عام کی ہے اور وہ جب اس کا ہر سارا ڈراما نکال کر انہوں نے رکھ دی ہے تو کیا ہے اور جواب میں افغان جو فورسز ہیں ان چار صحافیوں کو لے گئی اب پاکستان کے بارڈر کے پاس ان چار صحافیوں کو غائب کر دیا گیا اور کیونکہ واقعہ سارا جھوٹ تھا تو افغان کا حکومت ڈر گئی کہ یہ نام آجیں گے سامنے کس نے کیا ہے لیکن گیم امریکہ ہندوستان کی تباہ و برباد ہوگی یہاں پہ ان کا پیسہ ان کی دولت سارے مفادات اور روس چین ایران پاکستان اور افغان طالبان ان کی گیم چل گئی ہے اور اب جو سٹوڈنٹس کابل کے جو ایریاز میں جہاں داخل ہو چکے ہیں تو اب پلچرخی کی ایک جیل ہے اس کے بارے میں ذکر بڑا ایپورٹن ہے کیونکہ بڑی بدنامے زمانہ جیل تھی جو روس کے آپ کو پتہ ہے افغانستان میں قبضے کے ٹائم پر بنائی گی تھی یہ بھی افغان طالبان نے قبضے میں لے لیا ہے اور اب ان کی تصویر جو آ رہی ہیں آپ دیکھیں وہ ٹی بریک کر رہے ہیں اور انہوں نے لوکل افغانیوں پر تشدد کے اس حافظ جیل بڑی بدنام تھی تو اب بس اقتدار کی منتقلی ہے اب آپ یہ دیکھیں گے کہ حالات کیسے بدلتے ہیں لیکن خارجہ پالیسی میں اب پاکستان پر میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں بھاری ذمہ داری آئید ہو جنی ہے کہ اب ہمیں بڑے پھوک پھوک کر قدم رکھنے ہیں کیونکہ ہمارے لئے صرف اب بورڈر کو محفوظ نہیں کرنا ان ممالک سے جو یہ جنگ ہار چکے ہیں وہ تمام کردار ہندوستان ہو گیا اس میں افغان حکومت ہوگی سرخے ہوگے ٹوٹر برگیڈ ہوگی یہ الٹے سیدھے صافی ہوگے یہ اب اتنی جلدی اس کو حضم نہیں کریں گے زخمی سامپ کی طرح جیسے آپ کو پتہ نا سامپ زخمی ہوئی تا ہے یہ اس طرح اچھل اچھل کر اپنا پھن نکال کر کریں گے تو اب ازمداری چار گناہ زیادہ بڑھ گی ہے کہ آنکھیں کھول کر رکھیں ملک کے دفاع کے لئے بلکل کسی قسم کا جو ہے یہ غفلت نہ کریں اور جو لوگ دیکھ سننے ہیں وہ بھی اپنی آنکھیں اپنے کان کھولنے کے بہت بڑا آپ کے پڑوس میں کام ہو رہے ہیں دعا کرے اگر ہو منتقل تو پورا من ہو افغان قوم کسی بھی شخص کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے اور ہم ایک بار پھر شروع میں میں نے کہا کہ کبھی بھی ہم نہ ان کو کنڈون کرتے ہیں نہ کنڈیم کرتے ہیں یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے جس بار ہم صرف کرتگو اور تجزیہ دیتے ہیں اور آپ کو تازہ تنین اپ ڈیٹ سے آگاہ کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پلیز بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ گائے بگائے ہم آپ سے جڑے رہیں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ